کسی بھی سبجیکٹ بھی اپنی اپنی ٹرمالوجی اپنی اپنی لینگویج ہوتی ہے اور اس سے ان کے اپنا ہی مقصد ہوتا ہے آپ پاس انجنیرنگ کی اپنی زبان ہوتی ہے آئی ٹی کی اپنی زبان ہوتی ہے میڈیکل کی اپنی زبان ہوتی ہے اسی طرح سے میڈیا کی بھی اپنے اپنے ٹرمز ہوتے ہیں مثلاً ایک ہم کہتے ہیں اسائنمنٹ اسائنمنٹ کا تو ہمارے پاس جو کلاس میں تو یہ کہوتا ہے کہ کوئی بھی کام جو تیچر نے دیا ہے وہ کرنا ہے میڈیا میں اسائنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ریپورٹر کو کسی خاص اسٹوری کے لیے کچھ دیا جاتا ہے وہ اسائنمنٹ کہلاتا ہے بینر ہیڈلائن جو ہے وہ ایسی ہے جو کہ پورے پیج پر آٹھوں کالموں میں آ جائے جس کو اسٹریمر کہتے ہیں اس پر ہم نے بات کی ہے یہ بیلنس جو ہے یہ عام پر جو یوز کیا ہوا ہے یہ ورڈ جو ہے یہ ہے اس کے لی آؤٹ کے حوالے سے کہ وہ چیزیں توازن میں رہیں بیٹ بیٹ کا آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ریپورٹر کو کوئی سپیسیفک ایریا کوئی سبجیک کوئی چیز دی جائے تو اس کو جو بیٹ کا جاتا ہے اور ہر ریپورٹر کو اپنی اس بیٹ میں جو ہے وہ جا کر کے خبریں ڈھوننی ہوتی ہے بولٹ ٹائپ کمپوز میں ہم یوز کرتے ہیں جیسے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ لفظ دس بولٹ فیس تو یہ بولٹ کہلاتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کیا بولٹ کرنا ہے باکس یہ ایک سائیڈ بار میں ایک سرائی انفرمیشن کے طور پر بھی ہوتا ہے باکس سٹوریز کرتے ہیں یہ بریک ہے یہ جو اخبار کا ایک ہم جب خبر لکھتے ہیں تو کچھ بقایا ہم دوسرے پیج پر لے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بریک کہ آپ نے بریک کر کے اس کو دوسرے پیج پر لے گئے اس کو جو جمپ بھی بولتے ہیں اس میں کچھ چیزیں میں ضروری جو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ براد شیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخبار کا وہ پیپر کا سائز جس پر اخبار چھپتا ہے یہ نہیں ایک بہت بڑا کاغذ جو کہ میکزن سے بڑا ہوتا ہے کاپی سے بڑا ہوتا ہے ہم جو نارمالی جو ایک فور سائز یا جو رول پیپر جو لکھتے ہیں جو لیگل پیج کا ہوتا ہے اس میں یوز ہوتا ہے تو یہ براد شیٹ کہلاتی ہے یہ کہا جاتا ہے نیوز پیپر اس پرنٹیڈ آن براد شیٹ بگ جو ہے ویسے تو بگ کی اور بہت ساری معنی لیکن یہاں پر ہم جب یوز کرتے ہیں میڈیا میں تو بگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی نیوز ایجنسی کا جب سورس دیتے ہیں کہ ہم نے اے پی سے لیے اے پی پی سے لیے پی پی سے لیے تو اس کو بگ بولتے ہیں بولیٹ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بائی لائن بائی لائن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی رائٹر کی یا اپنے اس ریپورٹر کا نام اس کے اندر جب اپیر ہوتا ہے دیا جاتا ہے تو اس کو بائی لائن کیا جاتا ہے بلائنڈ انٹریو کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا انٹریو جس میں اس کسی بھی شخصیت کا اس کا پورا نام یا اوضاف اگر ہے نہیں ہو اور کرتی ہے تو اس کا جو ہے وہ نام نہ دیا جائے تو اس کو بلائنڈ انٹریو کہتے ہیں کیچ لائن یا سلگ یہ ایک یا دو لفظ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی خبر کی نام کے طور پر جوز ہوتے ہیں مثلا سنڈ یونرسٹی کے بارے میں خبر ہے تو سنڈ یونرسٹی تو ٹھیک ہے سنڈ یونرسٹی کے بارے میں کوئی بھی خبر ہو سکتی ہے سنڈ یونرسٹی کے جو یہ وائس چانسلر نے کوئی خطاب کیا ہے اس کے بارے میں خبر ہو سکتی ہے سنڈ یونرسٹی اسپورٹس کے بارے میں ہو سکتی ہے ایکزیمز کے بارے میں ہو سکتی ہے کوئی اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کبھی بچے پروٹیسٹ کرتے رکھتے ہیں ان کی خبر ہو سکتی ہے تو اس کے اوپر لکھا جائے گا سنجھ یونیورسٹی ابلیک اسپورٹس سنجھ یونیورسٹی وی سی تو یہ اس کا دو یا تین لفظ ہوتے ہیں جو اس خبر کے نام پر جس کو سلگ یا کیچ لائن گوا جاتا ہے کیپ کا مطلب ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو پرابر ناؤن میں جو پہلا لفظ کپیٹلائز کرتے ہیں بڑے بڑی ای بی سی میں لکھتے ہیں اس کو کیپ بلا جاتا ہے کنٹراسٹ یہ اس کا اپنے لی آؤٹ کا اس کا ترم ہے کریڈٹ لائن اور بائی لائن جو ایک ہی چیز ہوتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے سرکولیشن کا مطلب یہ کہ کوئی بھی اخبار کسی بھی اخبار کی کتنی کافیاں چھپتی ہیں تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ اس کی یہ سرکولیشن ہے اخبار میں اس اخبار کے جو مارکیٹنگ ہے اس اخبار کو جو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس پورے چیز اس کو ہینڈل کرتا ہے وہ سرکولیشن کا ایک شعبہ ہوتا ہے جس طرح سے اپنے پاس ایڈیٹویڈ کا شعبہ ہے اسی طرح سے وہ شعبہ ہوتا ہے کالام کالام ایک سمجھ لیں ایک آرٹیکل ہے جس کی کوئی بھی پرمنٹ ہیڈلائن ہو اور اسی آدمی سے لکھا لکھا ہوا ہو اور جو ہے وہ ریگولرلی ایک ہی اس پیریادی چیز کے ساتھ لکھے اور اس کے اندر اس کا اوپینین ہو مثالی طور پر میں اگر ایک اخبار میں کالام لکھتا ہوں اردو میں نئی بات میں تو میرے کالام کا نام ہے میرے دل میرے مسافر پھر وہ یہ اس کا ٹائٹل ہے پھر اس کی ہیڈلائن کوئی نیچے اور بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ٹائٹل ہے اسی طرح سے حامد میر بھی لکھتے ہیں ان کا ایک اپنا کالام کا کوئی نام ہے جاوے چودری بھی لکھتے ہیں ان کا اپنا ایک نام ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ کالام اس کو بولتے ہیں لیکن اس میں اگر میرا کالام جمعہ کو چھپنا ہے تو جمعہ کوئی ہونا چاہیے اسی ہیڈلائن ہی ساتھ ہونا چاہیے کوئی اور آدمی اس ٹائٹل کے ساتھ نہیں لکھے گا یہ اس کی پکولرٹیز ہیں یہ کالام رول جو ہے یہ جو ہوتا ہے یہ جو کالام کی لکیر ہم دو کالاموں کے درمیان جو ڈالتے ہیں وہ ہوتی ہے کاپی رائٹ بہت ہی امپارٹنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے پیس لکھا ہے وہ آپ کی انٹیلیکشل پرپرٹی ہے جس طرح سے کوئی مکان یا کاغذات آپ کے نام پر ہوں اسی طرح سے کاپی رائٹ آپ کے نام پر ہے اگر کوئی آپ کسی اور کے لکھیوئی چیز یوز کریں گے تو وہ اس کاپی رائٹ ایکٹ میں آئے جائے گا یہ پاکستان میں بھی کاپی رائٹ ہے پوری دنیا میں مانا جاتا ہے یہ اس کو انٹیلیکشل پرپرٹی اس کو بچانے کے لیے یہ کانوم ہوتا ہے کیپشن ایک دو چار لائنیں ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی تصویر یا کسی ایلسٹریشن یا فوٹو کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کے نیچے لکھی جاتی ہے جس میں بتا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے مثلا وزیراعظم جو ہے وہ پہلان جگہ پر کتاب کر رہا ہے وزیراعظم جو ہے پریس کانفرن سے کتاب کر رہے ہیں وزیراعظم سید براد علی شاہ جو ہے وہ کراچی کا دورہ کر رہے ہیں بغیرہ بغیرہ یہ کیپشن کہلاتا ہے اسی طرح سے یہ اس میں کچھ چیزیں میں چھوڑ دیتا ہوں آپ دیکھ لیے گی تھا ڈیٹ لائن جو ہے ڈیٹ لائن ڈیٹ لائن اصل میں وہ کہلاتا ہے وہ جگہ ہے وہ شہر جہاں سے آپ خبر فائل کرتے ہیں خبر جب آپ لکھتے ہیں اس میں پہلے تو ظاہر ہے آپ اس کا سلگ لکھیں گے آپ جو اپنا نام لکھیں گے اس کے بعد جو خبر کا پہلا جو خبر کا اپنی جو چیز شروع ہونی ہے وہ ڈیٹ لائن ہونی ہے مثلا آپ ہیدر آباد سے خبر فائل کر رہے ہیں تو ہیدر آباد لکھا جائے گا جام شروع سے خبر فائل کر رہے ہیں جام شروع تھٹا سے دادو سے شکار پر سے آپ کر رہے ہیں تو وہ ڈیٹ لائن کہلاتی ہے اس کی ڈیٹ لائن اس وجہ سے کہلاتی تھی کہ آپ اگر دیکھو گے کہ ایٹیز تک یہ ہمیشہ لکھا جاتا تھا اس شہر کے ساتھ ساتھ اس کی جو تاریخ ہوتی تھی کہ کون سی تاریخ ہے مثلا آج جو ہے وہ چودہ جولا ہے تو یہ لکھا جائے گا کراچی چودہ جولا ہے پھر جو ہے اس کا سورس نمائندہ یا جو بھی نام ہے ریپورٹر کا یا نیوز ایجنسی کا وہ لکھا جاتا تھا پھر خبر سکتی تھی ڈیٹ لائن اس میں ہے اور اس میں بڑا فرق ہے یہ ڈیٹ لائن وہ ہے جو کہ آخری وقت ہے کسی بھی اسائنمنٹ کو دینے کا جیسے ہم نے ابھی ڈیٹ لائن دی ہے کہ آپ کو انیس تک دینا ہے ڈسپلے تو مطلب چیزوں کو کس طرح سے آپ سمار کر کے رکھتے ہیں اپنے پیج پر ڈسپلے کرتے ہیں رکھتے ہیں کس طرح اس کی ممائش کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ وہ ڈسپلے کہلاتا ہے ڈمی یہ کسکیچ ہوتا ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر رکھی جائے وہ کاغذ پر وہ پوری بناتے نقشہ بناتے ہیں کہ یہ پیج ہے یہ اس کے آٹھ کالم میں اس کے اپر آپ میں یہاں پر اس کی لیڈ ادھر آئے گی تصویر ادھر آئے گی استیار ادھر آئے گا سپر لیڈ ادھر آئے گی ادھر ٹیم کالم رکھو گے ادھر کارٹون لگے گا تو وہ ایک ڈمی بنا کر کے ایک اسکیچ بنا کر یہ دیتے ہیں جس طرح سے مکان کا نہیں نقشہ بنایا جاتا ہے ایئرز یہ جنرلی فرنٹ پیج پر جو دو کارنرز ہوتے ہیں بیچ میں انگریزی اخبارات میں خاص طور پر اپنے وہ ان کا جو نیم پلیٹ ہے جو ان کا نام ہے وہ بیچ میں ہوتا ہے سائیڈ میں جگہیں خالی ہوتی ہیں تو وہ ایئر کہلاتے ہیں کان جیسے کان ہوتے ہیں تو وہ ایئرز میں جو آپ کے لیے یہ نرملی جو استیارات اس میں لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے یا کبھی بعض لوگ جو مکولے بھی لکھتے ہیں کول جیسے کھوٹے چھتے ہیں ایڈیٹر وہ رائٹنگ ہے جو پبلچر یا ایڈیٹر کی طرف سے لکھا جاتا ہے یہ ایک اپینین ہوتا ہے اس اخبار کا ایڈیٹر لائزنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی خبر کے اندر کوئی بھی ریپورٹر یا رائٹر وہ اس کے اندر اپنا اپینین ڈالے تو اس کو ایڈیٹر لائز گئیتے ہیں کہ آپ نے اس کو ایڈیٹر لائز کر دیا ہے یہ آپ نے اس کو جیجمنٹل بنا دیا ہے ایمپارگو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو دی جائے تو ایک مکر وقت تک اس کو آپ پبلک نہیں کر سکتے وہ عیسہ کرنا ممنوع ہے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اتنے کمیونکیشن میں ذرائع نہیں تھے تو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی جو سپیچ ہوتی تھی بجیٹ ہوتا تھا وہ اخبار والوں کو پہلے دے دیتے تھے تاکہ وہ خبریں بنا سکیں اور وہ وہاں پر جو تقریر اس کو بعد میں کرنی ہے تو ان پر یہ ایمپارگو ہوتا تھا کہ آپ اتنے فلان تاریخ اس بجے تک آپ جو نہیں کر سکتے نارم علی یہ پریزی آپ نے دیکھی ہوگی کہ بورڈ وغیرے کے یا یونیورسٹی کالیج کے جو امتیانات ہوتے ہیں تو ان کو جو امتیانات کا کوسٹن پیپر دیا جاتا ہے تو وہ ایمپارگو ہوتا ہے اس تاریخ اور اس ٹائم کے لیے فیڈ بیک فیڈ بیک کا مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز آپ نے لکھی ہے اس کو پڑھنے والے نے اس کے دیکھنے والے نے اس کے بارے میں کیا ردہ مل دکھایا ہے وہ فیڈ بیک ہے وہ فیڈ بیک کوئی سوال کی صورت میں ہو سکتا ہے کمنٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے فلر یہ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے بریف سی انفرمیشن کہ ایک جگہ بچ گئی ہے اس جگہ کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کوئی چھوٹی سی خبر لگا دی آپ نے کوئی چھوٹا سا پول مائکی کوٹیشن لکھ دیا فلیگ یہ نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پر جو نیم پلیٹ ہے اس کی جو لوگو ہے اخبار کا جو نام ہے وہ کہلاتا ہے فولیو جو ہے یہ اس کا اخبار کا جو پیج نمبر ہے وہ اخبار کا نام اور اس میں جو ڈیٹ اپیر ہوتی ہے وہ پیج پر پیج کے کونے پر لکھی ہوتی ہے ہر پیج پر یہ فولیو کہلاتا ہے فوچر بک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ لکھتے ہیں کہ بھئی ہر ادارے میں رکھی جاتی ہے اس میں یہ رکھنے کے لیے کہ بھئی کون سا واقعہ کب ہوگا مثلا یہ ابھی جو ہے ہم اس میں لکھتے ہیں کہ بھئی بھٹو کی جو برسی ہے وہ چار اپریل کو ہے تو وہ آپ اس طرح کے جو بھی ہیں وہ ایوینٹس آپ لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پہلے سے پتا چلے آپ پلان کر پائیں کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایک کرنی ہے چودہ آگست ہے انڈیپرنس ڈے ہے اور مختلف دن اس میں اس طرح سے رکھی جاتی ہیں تاکہ آپ اس کے لیے جو اسٹوریز پہلے سے کور کر سکیں گیٹ کیپنگ جو ہے یہ انفرمیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے گیٹ کیپر نارملی جو سب ایڈیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پبلچر ہوتا ہے ایڈیٹر ہوتا ہے ریپورٹر پروڈیسر یہ سب گیٹ کیپر ہیں کہ کیا چیز دے جائے کیا چیز نہ دے جائے جیسے گیٹ پر کھڑے ہوئی چوکی دار کہتا ہے کون کون جا سکتا ہے کون کون نہیں جا سکتا ہے جنر کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کا کوئی بھی کنٹنٹ اس کا فارمیٹ کیا ہے نیوز فارمیٹ ہے ایڈیوٹیزمیٹ ہے پروفائل ہے فیچر ہے کیا ہے ڈاکومنٹری ہے فلم ہے بغیرہ بغیرہ یہ اس کے جینر جس کو سنف کہتے ہیں اسماف کہتے ہیں وہ جینرز دے لاتے ہیں گٹر جو ہے یہ دو کالموں کے درمیان جو وائٹ اس پر چھوڑا جاتا ہے اس کو گٹر بولتے ہیں ہینڈ آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا material جو کہ حکومت کسی خاص واقعے کے بارے میں issue کرتی ہے اس کو ہینڈ آؤٹ بولا جاتا ہے سندھ گورنمنٹ کا انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ جو چیزیں خبریں کسی وزیر کی coverage کے لیے issue کرتا ہے پریسلیز کے طور پر وہ ہینڈ آؤٹ بہلاتا ہے یہ ذہن میں رکھیں گے ایک اور پریس نوٹ ہوتا ہے پریس نوٹ جو ہے وہ نارمالی ڈیپٹی کمشنر issue کرتا ہے کوئی بھی ایسا متنازہ معاملہ ہو جائے جھگڑا ہو جائے پروٹسٹ ہو جائے کلیش ہو جائے کوئی اس میں اندر کوئی خون خرابہ ہو جائے اس کے بارے میں انسامیہ کا جو موقع ہے وہ پریس پریسنی کلاتا ہے ہاؤس لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس ادارے کی ایرگنیزیشن کی بعض ترمس بعض الفاظ آپ کس طرح سے استعمال کریں مثلا یہ جو لوگ لڑتے بڑھتے رہتے ہیں بعض لوگ ان کو دہشتگر سمجھتے ہیں بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ مجاہدین ہیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے سنگیم پانے ہیں ویڑا کرنا یہ شدت پسند ہے وغیرہ وغیرے تو ہر ادارہ اس طرح سے بعض الفاظ اپنے لئے وہ تحق کرتا ہے مجھے کیا کرنا ہے امپرنٹ لائن جو ہے یہ ایک اخبار میں نارملی یا تو بالکل ہی آخری پیج پر ہوتی ہے یا ایڈیٹر پیج پر جو یہ جس کے اندر ایڈیٹر کا نام پویلسر کا نام پرنٹر کا نام اور اس کا ایڈریس فون نمبر وغیرے چھپا ہوا ہوتا ہے یہ سب چیزیں یہ ایمپرنٹ کہلاتی ہے جمپ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بقایا کسی خبر کا اٹھاتے ہیں کہ باقی دیکھیں بقایا فلان سفر پر تو یہ جمپ ہے کسی بھی اس طوری کو ڈیلیٹ کرنا چھپنے سے پہلے لیڈ لیڈ یہاں پر لیڈ کا مطلعہ یہ کہ خبر کا تمہیدی یا تاروخی جملہ جس کو ہم جو ہے پریکٹیکل لینگویج میں انٹرو بولتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے یہ ہم جب اکیڈمی گئے میں جب لکھتے ہیں تو ہم اس کو لیڈ بولتے ہیں یعنی خبر جو ہے اس موقع اس کو کس طرف لیڈ کر رہی ہے کس طرف جا رہی ہے یہ شروعاتی جملہ ہوتا ہے لیڈ جو ہے ہم اخباری دنیا میں لکھتے ہیں لیکن اس کی اصل اس پر یہ لیڈ یہ ہے ٹھیک ہے لائیبل کانون ہے جس کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی بھی بندے کی ساتھ کو لقصان پہنچایا ہے تو اس کے لیے وہ کانون ہے اس کے لیے کوٹ نہیں جا سکتا ہے وہ جاتا ہے لوگوں جو ہے وہ کسی بھی چیز کا کسی بھی اس کا جو ہے وہ نیم پلیٹ ہوتی ہے میک اپ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے اس پر میں کوئی بات نہیں کروں گا یہ لی آؤٹ کا پارٹ چلیں ماس ٹھئیٹ کا مطلب یہ کہ کسی بھی اخبار کی جو نیوز کا جو لوگو ہے جو نیم پلیٹ ہے وہ ماس ٹھئیٹ پہلاتی ہے میوز ایجنسی آپ نے پڑھ لی ہوگی میڈیا لینگویج یہ ذہن میں رکھیں میڈیا لینگویج کسی بھی اکیڈمک لیٹری لینگویج سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کے فارمیت کنورزیشن کامیں پلیس ٹاپ الگ ہوتے ہیں وہ آپ اس کو نظر میں رکھتے ہیں میڈیا لینگویج رکھتے ہیں میڈیا ٹارگیٹ کا جنرلی یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ٹارگیٹ آپ کا ہے جس آپ چاہتے ہیں کہ یہ میڈیا میرا ٹارگیٹ ہے اس کو آپ استیار یا خنچ اپنی نیوز انفرمیشن پہنچانا چاہتے ہیں وہ ٹارگیٹ لینگویج پہلاتا ہے کوئی بھی میڈیا کنٹینڈ یعنی وہ مواد جو دوسرے لفظ میڈیا میسیج کہا جاتا ہے وہ آڈینز کے لیے جی جاتا ہے پریس لیز کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ادارہ اپنے تنظیم یا ارگنیزیشن کی طرف سے کسی بھی معاملے پر موقف دینے کے لیے ایک بیان جاری کرتا ہے تیاری شکل میں اس کے اندر اس کے نام کون ایشو کرتا ہے تیلیفون نمبر کانٹیٹ سب لکھے ہوتے ہیں وہ کہلاتا ہے پریس لیز کہلاتا ہے یہ امن اپنے پاس جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں یہ جاری کرتے ہیں وہ ان کا آفیچر موقف ہوگا ہے پرنٹ آرڈر کا مطلب یہ کہ نمبر آف کپی جتنا کسی نہیں دیکھ رہا پبلش کا مطلب یہ کہ کوئی بندہ جو اخبار کا مالک ہے یا اخبار کے مالک یا ادائی طرف سے جس کو آ گیا ہے کہ وہ اس اخبار کا ڈیکلیرشن اس کے نام پر ہو تو وہ اس کا نمائندہ ہوتا ہے تو پبلش جو ہے وہ ایک طرح سے اس اخبار کی نمائندگی کرتا ہے اس ہی کے نام سے جس کو ہم کہتے ہیں لائسنس یا وہ اس کے نام سے آتا ہے اس میں اور کوئی امپارٹن چیز میں دیکھ رہا اس کوپ اس کوپ کا مطلب یہ کہ ایک کوئی ایس سٹوری جو کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے آپ نے بہت بڑا تیر مارا ہے اس کوپ مارا ہے تو یہ اس کوپ اس سٹوری ایک بڑی خبر کہلاتی ہے جو بڑا تحل کا مچا دے سلگ کا میں نے بتایا یہ آپ کو اور اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں کوئی امپارٹن چیز ہے دیکھ لیں اس پارٹ اس سٹوری کا مطلب جو جنرلی کسی ایک اس پارٹ سے کی جاتی ہے اس پارٹ وزٹ کر کے کی جائے اور وہ ٹی وی کی ریپورٹ جو نہیں ہوتی ہیں جو اس سین پر جا کر کے ریپورٹ کرتے ہیں سلانٹ کا مطلب ہے کہ کسی بھی خبر کے اندر آپ کوئی اس میں ٹلٹ ڈالتے کوئی جھکاؤ زیر تربیت ریپورٹ یا سب ایڈیٹر جو کام کرتا ہے جس طرح سے انٹرن ہی ہوتے ہیں اس طرح سے پکی جاب نہیں ہوتی لیکن اس پیسے ملتے ہیں جب تک وہ آ کر کے ٹانچ ڈند ڈاند اچھی تھے ٹیزر کا مطلب ہے کہ یہ جنرلی جو ہم اس کے آرٹیکل کے اندر ایک بیچ میں ہائلائٹ کرنے کے لئے واکس دیتے ہیں تو وہ ٹیزر کہلاتا ہے ٹیپ کا مطلب یہ کہ میں آپ کو ٹیپ دوں کہ یہ یہ خبر ہے سجیشن کہ نیوز نکل سکتی ہے تو وہ ٹیپ کہلاتا ہے ٹائپ فیملی یہ مختلف ٹائپ کی جو ہائلوی تکا کی اپنی فیملی ہے اور اسی طرح سے مختلف یہ جو فیملی ہیں ان کی ٹائپ فیملی پیلا دیا چلے مجھے اس میں ابھی اتنی بات کرنے ہے اس میں اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ بتائیں سر headline headline لیڈ چکھون لیا headline لیڈ لیڈ title ریپورٹر building ریپورٹر فایل کرنے خورٹر س ریپورٹر کرنے ریپورٹر ف� выбipe ریپورٹر سر سر pred ویڈ ریپورٹر صاحب کی یو ذم یوم verse verse 名 اس نAST روم لیکن آپ کو یہ شروعہ دیکھنا کہ سیڈالنے والدکی سے یہ ساتھ ملکوں کے ساتھ ملک ہے آپ کو اچھاک کے لئے پہلے ہو جانا بین کیا آپ کو معافید نہیں ہے یہاں لیڈاں، یہاں انٹروہاں، یہاں تمیدی جنگوہاں اور یہاں جوہاں، یہاں سرخی، ہیڈلائن، 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 تو وزیرازم جوہاں پریوان سے پارے ہیں کہ پانچ ہزار کا مہنہوں نے اعلان، یہاں ہیڈنگ، یہاں سب ایڈیٹر کیا ہے سر، ایک سوال ہے سر، سر، یہاں، 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 سر، سر، در رکھیں کے لئے، یہاں، 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 انٹرنیوانگورہ چیز تھی، تیلیمیہ دار ہو جانا، در بھی تلیمیہ دار ہو، تلیمیہ دار ہو، انہوں نے مختلف جے کے لیبیلز ہے سایت سایت سایت